حماس کے خلاف چل رہے مہاید میں اسریل اگر جیتا تب بھی پوتن کی جیت ہوگی اور اگر اسریل حماس سے ہار گیا تب بھی ولادی میر پوتن ہی جیتیں گے دراصل یہ بات اب نیٹو کو بھی بخوبی سمجھ آ گئی ہے لیکن نیٹو اب یہ جان کا ڈرہا ہوا ہے سہما ہوا ہے کہ اس نے اسریل کے ساتھ ہمدردی جتا کر اپنے ہاتھ خود بخود جلا لیے اسریل کی وجہ سے نیٹو میں پھوٹ پڑ گئی ہے چاہ ازرائیل کا یدھ نیٹو کے ڈکڑے ڈکڑے کر دیگا جس نیٹو کو قریب دو سال سے چل رہا یوکرین کا یدھ نیٹو پر اس کے وجود پر محض دو مہینے سے جاری اسریل کی جنگ نے تلوار لٹکا دی ہے روس کو دشمن ماننے والے نیٹو کو امریکہ کا دوست دھی مٹی میں ملانے پر تولہ ہوا ہے امریکہ کی اگوائی والے ملیٹری آلائنس میں آگ لگانے والا خود امریکہ کا جگری دوست اسریل ہے اس لیے اب نیٹو کے اندر ازرائیل کے خلاف گصہ بھڑکنے لگا ہے نیٹو کے کئی بڑے دیش کہہ رہے ہیں کہ ازرائیل ہتھیار کال دے ازرائیل یدھ ختم کر دے ایک طرح سے نیٹو نے کہہ دیا ہے کہ ازرائیل ہماس کے سامنے سرینڈر کر دے نیٹو کا زدہ سیفرانس ازرائیل پر تمتمایا ہوا ہے اس نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ازرائیل نے بہت خون بہا دیا ہے اب وہ رک جائے نیٹو دیش ترکی تو ہماس کے لڑاکوں کو فلسطین کے آزادی کے لیے لڑ رہے سوطندرتا سینانیوں کا تمگا دیے بیٹھا ہے سپین تو ازرائیل کے موہ پر کہہ چکا ہے کہ وہ غازہ میں ٹھیک نہیں کر رہا اٹلی بھی جنگ سے خوف میں ہے وہ تو مانگ کر رہا ہے کہ فلسطین کو اس کا دیش دو اور فساد کو ختم کرو مگر نیٹو کا نیترے تو کرنے والا امریکہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دینے میں لگا ہے یعنی فرانس، اٹلی اور ترکی سیدھے سیدھے امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور نیٹو میں امریکہ کی مخالفت کرنے کا ایک ہی مطلب ہے نیٹو میں دو فار کے پورے پورے آثار بن گئے ہیں کیا اسرائیل کی وجہ سے نیٹو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا شروعات میں کہانی بلکل الگ تھی ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے اسرائیل پر حملہ کرتے ہی نیٹو اسرائیل کے سمرتن میں اتر آیا تھا پورا کا پورا نیٹو اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا نیٹو کے چیف نے اسرائیل کو یہ بھی بھروسہ دیا کہ اس جنگ میں وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے لیکن اب اسرائیل پر ید روکنے کا سب سے بڑا پریشر نیٹو سے آیا ہے سوال ہے کہ کیا نیٹو کرا دے گا اب اسرائیل کا سرنڈر ان سب میں امریکہ بھی برا پھنسہ ہے پہلے تو امریکہ کی راشتوبادی جو بائیڈن سے لے کر بریٹن کے پردھان منتری رشی سنا فرانس کے راشتوبادی ایمینوال میکرو سے لے کر جرمنی کے چانسلر اولاف شالز دار نیٹو کے بڑے بڑے دیشوں کے نیتہ اسرائیل کا ساتھ دینے اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے لیکن اب یہی دیش اسرائیل کا ساتھ دینے پر بڑھ گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل خود پر لگام لگائے ایسا کیسے ہوا دو مہینے میں یہ پکچر پلٹی کیسے اسرائیل کے سر پر حماس سے بطلہ لینے کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ بے کابو ہو گیا وہ لگاتار غازہ پر بم پر بم گرا رہا ہے غازہ کے نیتھے لوگوں پر بھی رہم نہیں کھارا پندرہ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہزاروں بچے مر چکے اسرائیل کے ان اندھا دھند حملوں نے ہی نیٹو کے لیے اب بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے کیونکہ نیٹو تو ایک الگ مورچے پر بوری طرف ہنس گیا ہے نیٹو اور امریکہ اس وقت یوکرین کو بچانے کی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں امریکہ اس وقت روس, جین اور ایران جیسے اپنے سب سے بڑے اور خونخار دشمنوں سے بھیڑا ہوا ہے اوپر سے اب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے مسلم دیش بھی نیٹو کو آنکھ دکھا رہے ہیں لیکن اسرائیل اپنے قدم کھینچنے کو تیاد نہیں اسی وجہ سے نیٹو کا اہم صدہ سے فرانس آنکھ ببولا ہو گیا ہے اس نے اسرائیل کو ایک دم صاف لبزوں میں چیتاؤنی دے دی ہے کہ ہماس سے لڑنے کے نام پر اسرائیل پورے کے پورے غازہ کو نشانہ نہیں بنا سکتا فرانس کے راشوپتی ایمینوال میکرو نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل ایک دم صاف صاف بتائے کہ وہ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اسرائیل رٹ لگائے بیٹھا ہے کہ جب تک وہ ہماس کو ختم نہیں کر دیتا تب تک وہ حملے بند نہیں کرے گا اسی بات پر میکرو نے اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو کو آڑے ہاں تھو لیا اور کہا کہ اگر اسرائیل کو ہماس کو ختم کرنا ہے تب تو اگلے دس سال تک لڑائی ختم ہی نہیں ہونے والے تو کیا اسرائیل دس سال تک ایسے ہی بمباری کرتا رہے گا اس کو نیتا ہاں مومن اوہ لیز اوٹوریٹے اسرائیلین وہاں دوار دیفنیر پلو پریسیزیمان لور ابجیکٹیف ایلیتا فینل رشارشے لہا دیسٹرکشن ٹوٹال دو آماز کسکو سی ایسکو کلکن پنسکو سی پوسیل سی سی سا یہی میکرو دیڑھ مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہماس سے لڑنے کے لیے پوری دنیا کو اسی طرح ایک جوٹ ہونا چاہیے جیسے آئسس کے آتنکھیوں سے لڑنے کے لیے ہوئی تھی ترکی جیسا نیٹو کا طاقتور دیش تو سروات سے ہی دوسرے پالے میں ہے وہ ہماس کے ساتھ کھڑا ہے اور نیتانیاہو کو ہتھیارہ اور چور بتا چکا ہے ترکی تو نیٹو کو بھلا کر ساف کہہ رہا ہے کہ مسلم دیش ایک ساتھ آئیں اور اسرائیل کو سبق سکھائیں سپین کے پردھان منطری تو یہ کہہ کر اسرائیل کو اتنا خصہ دلا چکے ہیں کہ وہ غازہ میں مانوا دھکاروں کا پالن نہیں کر رہا نیٹو کا تیسرا صدر سے اٹلی بھی کہہ رہا ہے کہ ہماس اور اسرائیل اپنا ید بند کریں نیٹو پریشان ہو گیا ہے جب تک اسرائیل اور ہماس کے بیچ ید ویرام چل رہا تھا وہ چین کی سانس بھی یہ بیٹھا تھا لیکن ید ویرام کے بعد جب سے اسرائیل نے غازہ پر اپنا فائنل اٹیک شروع کیا ہے تب سے نیٹو کا ہارڈ فیل ہونے کو ہے وہ یوکرین پر فوکس نہیں کر پا رہا امریکہ کا دھیان بھی یوکرین سے ہٹ کر اسرائیل پر چلا ہے اور اس کا پورا فائدہ مل رہا ہے روس کو پوتن یوکرین میں تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسی بات نے نیٹو کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے کیونکہ اگر روس نے یوکرین جیت لیا تو نیٹو کا وجود مٹی میں مل جائے گا اور چوہتر سال پہلے نیٹو بنا ہی تھا روس سے لڑنے کے لیے ایک طرح سے پورے یورپ کو اسرائیل نے فسادیا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں ولادیمر پوتن کیونکہ جب دنیا غازہ میں اسرائیل کی بمباری دیکھ رہی ہے جب دنیا غازہ میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت دیکھ کر حیران ہے جب امریکہ کے سمدری بیڑے اسرائیل کو بچانے کے لیے بھومت دساغر میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں پششم ایشیا میں جنگ کے نئے فرنٹ کھلنے لگے ہیں حالات ایسے ہیں کہ دنیا کو پرمانو حملے سے لے کر وارڈ وار شروع ہونے کا ڈر ستا رہا ہے تب پوتن کی فوج نے یوکرین کے قریب پندرہ ہزار سینکوں کو مار ڈالا ہے اور یہ کام اس نے صرف تین ہفتوں میں کیا ہے یعنی ہر ہفتے پوتن یوکرین کے پانچ ہزار سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ غازہ کی گلیوں میں ہماس اور اسرائیل کے یدھ کے بیچ ایک جنگ ایسی بھی ہے جس سے پوری دنیا کا دھیان بھٹک چکا ہے لیکن یوکرین میں روز جو کہہر برپا رہا ہے اس کو روپنے والا نہ اب امریکہ بچا ہے نہ ہی نیٹو یوکرین میں اس سوقت تباہی اس پیمانے پر ہو رہی ہے کہ زیلنسکی کے پیروں تلے زمین کب کھسکے گی ان کو بھی نہیں مانے